ویمن نیشیا کپ ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بائس کا دوسرا میچ انڈیا ویمن کا مقابلہ سرلنکا ویمن کے ساتھ سلیٹ آوٹر ٹریکٹ سٹیریم سلیٹ کا ہے میدان جہاں پر سرلنکا کی ٹیم پہلے کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سلیٹ لنکا کی سلامی جوڑی میدان کی طرف آتے ہوئے ویمن نیشیا کپ ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بائس کا سیکنڈ میچ اور دپر ٹو شروعات کریں گی سلامی جوڑی ہنسکہ کے ساتھ پر سے دیپتی شرما شروعات کریں گی اپنی بولنگ انڈیا ویمن کی طرف سے so that will be a battle of cat and mouse پہلے گین دیپتی شرما کی over the wicket اٹھا کر کھیلا that could be not a good throw over throw and another run چہاں پر دو رن بننے تے وہاں تین رن بنے اور یہ اچھی بات نہیں ہے because over throw کی وجہ سے that's not a good thing دیپتی شرما ایک اچھی short تو کی کھول ہوگی ہے کین اسے لنکا کی طرف سے اور دورن بنا لیا جائیں گے اور اور overthrow پر اس دفعہ over throw پر رن نہیں بنے گا ایڈلیڈ کے اس بیدان میں سلہ اٹھا کرکٹ سٹڈیم پانچھنٹس آلریڈی ہو چکے لیک سائٹ پر فلیک سکیل لیک پر فلڈر پہلے سے موجود ہے ایک کرٹی کھول ہوگی اوہ کھول فر ٹو چالز فر رن آؤٹ ڈاریکٹ ہیٹ� آلویز بہت 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 بڑیہ فلڈنگ بہت بڑیہ فلڈنگ ڈاریکٹ ہیٹ ہمیشہ سے خطرناک رہتی ہے وہ ہی ہوا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور بہت اچھی تھو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بنا لیں گی پر ایسا ہوا نہیں بہت اچھی وکٹ ہاتھ میں آئی یہاں سکھا کے انڈیا کی ٹیم تیار ہے پوری طرح سے اس آور کی چوتھی گنسے لنکا سکس ور ون سکس ور ونکا دیپ تیشم اب آئی گی سفر کی پانچ مکند بہر جاتی مکند فرلڈر موجود یہ رہے گی نوٹ بول اب آئی گی سفر کی آخر مکند سٹریٹ کھیلنے کی کوشش ایک رن کی کھول اور ایک رن بنا دیا جائے گا ایک آور سات ایک ریکٹ کے انسان پر سے لنکا کو جیسے شروع چاہیے تھی ویسی انہیں ملے نہیں ہے اور بھارتی ٹیم بیک ٹو بیک پریشر بل کرتے ہوئے راجشواری کے کھولٹ بول کرانے کے لیے آئیں گی کیسے لنکا یہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا پہلے گیند نیکس سائیڈ پار پاور فل شوٹ تو نہیں تھی پر یہ کیا ڈراب ضرور ہوا اٹس اپاڈری میں نے کیا ہے اور جو سن لائٹ ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہے یہ دیکھیں آرام سے ہو سکتا تھا کیچ پڑا برکتا ہے اور اب آئی کی سفر کی کئیسر ایک آنچھی شروعات یہاں پر یہ سفر کی کیا یہ ہے بدہ ہو سکتا ہے ان کا اوہ سلانکا ویمین کو بہت اچھا جج کرتی ہیں اور کھیلتی بہت اچھا ہے بہت دیر تک گیند ہوا میں رہی تھی بہت بڑے گراؤن میں سلانکا is ready to attack اور بائے نہیں ہے سلانکا 15 for 1 پھر پیچھے کھائیں کہ لیں پھر پر کرنے کی کوشش ایک رن کی کوئل ہوگی نووووووووووستگوڑے ریو ups امیوازی ریو رن نک بتا ہے اگر لا شک shaken اج key college کاری ہے بکوز رنز آ رہے ہیں سور میں they don't want that runs یہ اچھی بول کی تو کول رہی ہے ہاں پر اب آگی سور کی پانچ وگنڈ over the weekend اور ٹائم ملکہ کھیلنے کے لیے پر اس دفعہ بھی ایک ہی رن بن پائے گا maybe no they are calling for two but throw was not good سور بڑھتا ہوا انیس سوائی کی سور کی آخری گیند آف سائیڈ پر فلک کیا فیلڈر موجود ہے یہ اچھا بڑھا ہے سرلنکہ کے لیے that's a very good فیلڈنگ over throw part اور ایک small target ملا ہے دو آوروں میں ہی بارہ گیندوں میں انڈیا کی ٹیم کو زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے انڈیا کے لیے اس کی چیزنگ بارہ گیندوں پر ایک اثرات چاہیے ہیں انڈیا کی ٹیم کو اسمیتی مندانا اور شیفالی ورما شروعات کریں گے سلامی جوڑی انڈیا کے لیے انڈیا ویمن کا مقابلہ سے لنکہ ویمن کے ساتھ دوتھرا ماچ ویمنز اسیا کپ ٹی ٹوینٹی دو ہزار بائس کا شیفالی ورما اور رائٹ ہندڈ بیٹر انڈیا اس ریڈی تو پھائی سم بک شورٹس پہلی گیند بہت اچھی شورٹ ویمنز ہے اور رام سے دورنس بنانی گئے اور آبائی کی سفر کے دو ثری گیند کوروڑی دو ہے کوروڑی سوکیٹ سٹریٹ دورن کی کھول اور دورن بنانی جائیں گے گورٹ رنگ پہنگی دو ہنڈی ویمنز ہر بول پر بھی اگر دورن آتے ہیں تو شاید یہ بہت بہتر ہے اوہ کون سپریتی مندانہ نے اس کچھ امپروائزیشن کی اور تھرڈ مین کے اوپر سے کھلنا چاہتے تھی ریورس سویپ کے ساتھ پر یہ شاید ان کو راس نہیں آئی بکوز یہ اتنی پوفیک شوٹ نہیں رہی تھی اٹیک کرنے کی کوشش تو کی تھی پر یہ کیچ پہلے سے بہت بہتر سپریتی مندانہ تین کے اندوں پر چار نراش ہوں گی اپنے آپ سے ہرمپریت کور کیپٹن آف انڈیا ومن نیشنل کرکٹ ٹیم فور دی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیپٹن کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوگا اس دوسرے ماچ میں اگر ایشہ کپ میں آگے بڑھنا ہے تو بڑی شوٹ کھیلنا بہت ضروری سٹریٹ گوڈ بہت اصاری سے انڈیا ومن اپنے وکٹس تھرو کر رہی ہیں جو ٹی ٹوینٹی انٹرین ہے جہاں گا ہے کمشور خوری کو چیز داؤنہ تارگیٹ اسیا کب کا یہ دوسرا میچ what a bet this is turning out to be Hawam اگیند فیلڈر موجود کسمت ساتھ نہیں دیاری انڈیا کا اور یہی چیز انڈیا کو ڈاؤن کر رہی ہے میرا نہیں خیال کی یہاں پر اٹیک کرنا چاہیے ہے جس آپ سنگل یا ڈبل لیں تو بھی آپ یہ رنز بنا سکتے ہیں why to attack I don't know there's no need to attack at this stage gap میں کھیلنے کی کوشش شفالی واما کی جمائمار روڈریگس نیو کمر comes into the party اس عمر کی آخری گین پیراور تو بہت اچھا رہا ہے overall یہ short دیکھیں سیدھا ہاتھ میں ایک عمر میں چور وکٹ ملی ہیں اور وہ بھی back to back پہ چاہے وہ run out ہو پہ چاہے وہ back to back catch hole پر چار وکٹ شار گینوں میں آئی ہے اور انڈیا کی ٹیم جڑکھڑاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سو ایک عمر میں سترہ run چاہیے ہوگا انڈیا کو تانیا بھاٹیا بھی گئی اور میں تھالی راج right handed batter comes to the party انڈیا کی ٹیم آخری ball تک حار ماننے کو تیار تو نہیں رہے گی اور دیکھنا یہ ہوگا انڈیا کی کچھ کر پائے گی کیا میچ اپنے پکش میں کر پائے گی run away رہا آئیں گی آخری ورکرانے کے لیے 17 بن چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے looks like more tougher than ever گیند ہوا میں بہت دیر تک ہوا میں ملے گا چوکا بہت ڈیفیکل شاٹ تھی میں تھالی راج کے لیے کیونکہ جو فیلڈ پوزیشن ہے اس میں گیپ نکال پانا بہت مشکل ہے یہی وہ جگہ تھی لانگون کے اوپر سے میڈ وکٹ کے پاس جہاں گیپ نکال سکتے تھے and that's what she did that into the gap تیرا رنج آئیے ہیں پانچ گیندوں پر what a match this is turning out to be کتبکا اس طوال as straight as possible and the catch is also dropped اور چار رن بھی بنا لیے oh my god نورن چاہیے ہیں چار گیندوں پر what a match this is turning out to be ایک مرتبہ پر بڑی شوٹ ملے گا چوکا what a game from میتھالی راج یارکر انٹیوی تھی اس کو تھوڑا سا آگے نکل کر کھیلا on site پر وہ جانتی ہیں کہ on site پر ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ آٹک کر سکتے ہیں جہاں پر gap پی ہے ونفلڈر بھی ہیں پر بہت اچھی شوٹ انڈیا is back into the attack پانچ رنج چاہیے ہیں اب میچ میں جیتنے کے لیے تین گیندوں پر what a match this is turning out to be اگدیو آرے ہیں آرے ہیں آور ڈی وکیٹ لیک سائٹ پر کھیلا ہے دو رن کی کال تین گیندوں پر پانچ کا مطلب آسانی سے بن سکتا ہے یہ سکور بکوز دو گیندوں پر پہلی تین گہندوں پر تین چوکے آئے جس سے ہیلپ ملی انڈیا کی ٹیم کو اس سور کی پانچ میں گہند دو گہندوں پر تین اور اٹلیسٹ ایک بول پر ایک رن چاہیے ہے مچ میں جاتنے کے لئے اٹلیسٹ انڈیا کی ٹیم یہ مچ ہار نہیں سکتی ہے خریر گوز ٹو میتھانی راج the only player to play shots like that tap it with a single and india won the match india کے لئے یہ پیلا مہت تو وہ آل ایشہ کب کے یہ دو تھرا مہت ہے india won that match with some passionate performance one by six wickets and the thaliraj is man of the match